قبولیت نہیں اس پر کیا کہنا چاہیں گے آپ نہیں یہ قبولیت بھی انشاءاللہ ہو جائے گی مقبولیت تو ہے ہی تو وہ کہتے ہیں زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو تو جس طرح پاکستان کی قوم عمران خان کے ساتھ ایک کندے سے کندہ ملا کے کھڑی ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ ساری مشکلات دور ہوں گی اور عمران خان دوبارہ اس ملک کے وزیر اعظم بنے گا سر شیخ رشید کا جو حال ہے ان کو ریسٹ کیا گیا ہے ان کو صرف اس وجہ سے ریسٹ کیا گیا ہے کہ اس نے لبیک نہیں کہا شیخ صاحب نے اس کے اوپر اپنی وزاد بڑی اچھے طریقے سے بیان کر دیا تو میں اب ان کے بات کے اوپر بات کروں تو وہ تو سورج کو چلاک دکھانے والی بات صدار صاحب کافی لوگ باقی لوگوں کو چھوڑ کر بارڈیوں کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ شرکت کر رہے ہیں ان کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ دیکھیں جی پی ٹی آئی کا اور عمران خان کا جو پیغام ہے ان کا جو منشور ہے اور پاکستان کے بارے میں ان کا جو نظریہ ہے مجھے یقین ہے کہ جوک در جوک لوگ پی ٹی آئی کی طرف راغب ہوں گے اور الیکشن کے نقات سے پہلے دیگر جماعتوں کو چھوڑ کے ایک بہت بڑی تعداد ہر ہلکے میں ہی انشاءاللہ تعالیٰ پی ٹی آئی کے ساتھ شامل ہوگی صدار صاحب آپ نے ہلکے کی عوام سپیشلی عبدالحکیم کی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ پیغام تو میرا یہی ہے اس الیکشن کے پوائنٹ آف یو سے کہ یہ ایک ڈیسائسیف الیکشن ہونے جا رہا ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم الیکشن ہونے جا رہا ہے تو اس الیکشن کی جو اہمیت ہے اس کو سامنے رکھ کے اپنی ذات سے بالاتار ہو کے ملک اور قوم کے لیے سوچیں اور درست فیصلہ کریں اور پی ٹی آئی کو کامیاب کریں عمران خان وزیر اعظم بنے گا تو انشاءاللہ ہمارا نیا پاکستان بنے کا خواب پورا ہوگا شکریہ سردار صاحب آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا ناظرین اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان ناصر شمس کو اجازت دیجئے اللہ حافظ مطلب ہے میری مدد نہ کرسن پی ٹی آئی دی مدد کرسن پاکستان دی مدد کرسن ایک چیز میں وضاحت نال بیان کرنی چاہنا ہے ایک چیز سمجھ لو کہ تو سم میرے واسطے نہیں اپنے واسطے کہا دے یہ چیز سمجھے سو یہ چیز سمجھ لے سو کہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے پچھلے الیکشن نے پانچ سال پہلے کچھ رہا تو آڑے چکے یہ سنجھ نہ دے اس لئے شاید سنفتی کارڈی نہ بڑھے ہو جائے تو انہوں نے اس الیکشن ہے جو مڑ بھی شاید کوئی نے کوئی رول پلے کی تا ہوئے آپ نہ ووٹ نہ بھی بڑھے ہو جائے کیونکہ لوگوں نے ایک ہندہ تا ہے نا بیٹھے ہم پہ یہاں شاک بھی ہندہ ہے بعض وقت اپنی کوشش بھی انسان بیٹھ کر رہا تھا جتنے لوگ تجھے بیٹھے ہو کنہ آتا شاید آلہ بھی کوئی چناختی کارڈ بڑھے نہیں مہینہ دوران دے ہو اچھا انہ ساریاں گلنوں میں سمجھتا پہ ہاں لیکن میں تو آڑے جذبے دی تو آڑے خیاس انڈرسٹینڈنگ دی میں بڑی میرے قدر کیتی ہے تو میں آئے آئے تو آڑے کو میں میں اس چیز دا احساس ہے بچے ان دن چھوٹے چھوٹے بازوں کا تصویرہ پہنے ہیں کوئی اٹھا چاہی ہوئی دا کوئی اٹھا دے پٹھے تھے مزدوری کریں دا کھڑا ہے کوئی کسے ورکشاہ پہ مزدوری کریں دا کھڑا ہے خیال آن دا اب انہیں دیتا تعلیم حاصل کریں دے دینے نہیں نہ بچے آن دے لیکن گھار دے حالات تو مجبور ہوندے اور یہ جو کام بھی کرنے پہن دے پیٹ پالانا ستے انسان سارا کچھ کرتا میں اس چیز دا احساس کرتا پیا کہ نوجوانہ نو اپنی تعلیم اٹھے سب تو پہلے دیان دے ہونا چاہیے دا لیکن تعلیم دے نال نال اپنے ملک اور قوم دے مول دے اٹھے بھی ہارکے سے دی نظر ہوتی نا بامے ہو نوجوانے دے بامے جادی عمر دے تھوڑی عمر دے انہ ساری گلہ نو سامنے رکھ کے اے ذمہ باری اگر تسا چاہ سگو اس الیکشن دے ہمالے نال کیونکہ ساڑی پاکستان دی تاریخ ہے جتنے الیکشن گزریں میرے خیال مطابق سب تو ضروری الیکشن دے اے جڑا ہونا ہوا اس الیکشن نے ساڑے مستقبل دا راستہ متعین کر دا اس الیکشن میں پاکستان دوں جاتا ہو پاکستان بنا دے منا ہے جڑا بنا منکان قادی آزم مدر جنہ ترے آئی اور نالو دے پوری ٹیم ترے آئی کیا پاو بند جیسا ہے اس دے مطابق تو یا منا ہمیں ایک جنہوں گریزی سدیندن بنانا ریپبلک جس پاسے اسی ہونے چاہنے شروع ہوئے کھڑے ہیں بنانا ریپبلک کے لئے کام ہونے کھڑے ہیں جو ہوتے دے ہوتے دے ساڑے واسطے ہیں کوشیبت بہت بڑی نہ پاڑتا ہے پاک پبلک ویوز کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی